پاکستان کی اکانومی جب دوہزار اٹھارہ میں ہم آئے تو جو پاکستان کی ریزروز تھے وہ سات بلین کے قریب تھے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنڈ ایفیسٹ بھی سرب تھا پاکستان کی ایکسپورٹ ساتھ کے سامنے تھی نیچے گر رہی تھی اور وہی سارے دوست جو شام کو آج کل اس اکانومی پر باتچیت کرتے ہیں وہ سارے دوست یہی موجود تھے آج کیا سیچویشن ہے آج سیچویشن ہے جی پاکستان کے فورن ریزروز جو ہیں پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے ہائیسٹ ہیں بھائی سرب پہ بیٹھے ہیں آج سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ لگاتار اوپر جا رہی ہے آج آپ کا کرنٹ اکاؤنڈ ایفیسٹ کنٹرول میں ہے لیکن آج بتایا جاتا ہے کہ اکانومی کی سیچویشن بہت بری ہے جب اکانومی نون لیگ کے زمانے سے ڈبل بہتر ہے کووڈ کے باوجود تو ہمیں روز شام کو بتایا جاتا ہے کہ اکانومی بہت بری ہے اب پرائم نسٹری مرحان خان نے ابھی تک کیا کیا ہے شگر سیکٹر جو ایک مافیا بن چکا تھا کیمراز لگائے اگلا سوال ہوگا فائدہ کیا ہوا ٹیکس ڈبل کولیکٹ ہو گیا ہونا نہیں ہے ہو چکا ہے ڈبل پیسہ کولیکٹ ہو چکا ہے ٹبیکو کے اوپر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا بڑے سالوں سے لگانے کی کوشش کی جاری تھی ہم نے لگایا مراد سعید کو شاباش جنہوں نے آج بھی صبح بتایا پہلے بھی کہ وہی سڑک اتنے کلومیٹر اس سے بہتر کوالٹی آٹھ دس سال کے بعد آدھی قیمت پہ بن رہے ہیں پچیس فیصد کام ریٹ پہ بن رہے ہیں تیس فیصد پچاس فیصد کام ریٹ پہ بن رہے ہیں اس کا مطلب کوئی کھا رہا تھا یہ سارا پیسہ تو سب کچھ پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو رہا ہے لیکن ایک کام وہی ہو رہا ہے پہلے کی طرح اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ مریم نواز جن کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں تھا کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا